لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں الحمدللہ سمال الحمدللہ ایڈوکیٹ پرکاش بارہ صاحب امبیٹکر صاحب نے ایک یقین کے ساتھ میں اس لوگ تنتر یا لوگ شہی کے اس اسو کو پورے ناندر کے عوام کے ساتھ میں منانے کا مجھے ایک موقع دیا ہے والدائن کے دعا اور تمام ساتھیوں کے تمام نیک لوگوں کی دعاوں کے ساتھ ساتھ لوگ تنتر کی وہ لڑائی جو کہی جاتی ہے کہ خون کا ایک کترہ بھی باہر بینا جو پورے سماج کا انخلاب لاسکتا ہے اس کو لوگ تنتر کہتے ہیں جمہوریت کہتے ہیں اور آج یہ جمہوریت کا ایک سب سے بڑا تیوہار ہے جہاں پر لوگ اپنے امیدواروں کو چن کر دیتے ہیں جو لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے لوگوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے لوگوں کے حق میں قانون بنانے کے لیے جس اہوان اسمبلی میں لوگ چن کر بھیجتے ہیں آج اس اہوان اسمبلی کے لیے منتخب ہونے کی خاطر ناندر کے عوام کے بعد ایک پسند بن کر ایک وکل بن کر آج مجھے بارہ صاحب نے ونچت بہو جانا گاڑی کے اور سے اتارا ہے ایک عامدار کو کیا کرنا چاہیے ایک ودائک کو کیا کرنا چاہیے تو اپنی کانسٹیٹوینسی کے اور اپنے ملک کے اپنے سماج کے دبے کچھلے لوگوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے ان کو انصاف دلانا چاہیے اور جو ویوسطہ نائنصافی کرتی ہے اس ویوسطہ کو بدلنے کے لیے نئے نئے کانونوں کا سنشدن کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کرنا چاہیے مجھے یقین ہے آنے والے دور میں میں کیا کروں گا اس سے بہتر ہے کہ پچھلے پندرہ بیس سالوں سے جو میں سماج میں کام کر رہا ہوں وہ اپنے آپ میں ایک یقین بنانے کے لیے کافی ہے ناندر کے عوام کو کہ سبھی سماج گھٹکوں کو ساتھ میں لے کر نائنصافی کے خلاف میں لڑنے والا ایک چھوٹا سا کارے کرتا ہوں ناندر کے عوام کے بھروسے پر محبتوں پر ہی آج اس قابل بنا ہو کے مجھے ایک امیدواری مانگنے اور لینے کے قابلیت ناندر کے عوام نے دی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ناندر کے یہاں عوام صحیح اور غلط میں اچھے اور برے میں فیصلہ کرنے میں اس چناؤں میں نہیں چکے گی اور مجھے وہ منتخب کرے گی